نے پوچھا یا رسول اللہ آئندہ اگر میں آؤں تو مسلکس کیسے پوچھوں فرمایا اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس پاؤ اگر ابو بکر کو نہ پاؤ تو عمر کے پاس پاؤ اشارات صحابہ اکرام کرماتے ہیں حضور کے دور میں حضور کی موجودگی میں حضرت صدیق اکمر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرے آدمی کے بارے میں عظمت اور سبقت یا امامت کا کوئی تصور صحابہ کے ذہن میں اوہ یہ تھائی ہے اتنا معاملہ واضح تھا لیکن اس کے باوجود اسلام نے کیا حکم بنایا کہ اپنا امام خلیفہ اور نائب تم خود بناو لیکن ہر بندے کو ووٹ کا آق نہیں ہے جیسے آج ہمارے ہاں مغربی جمہوریت ہے ایک پی ایچ ڈی آدمی ہے ڈاکٹر ہے تجربہ کار ہے بہت بڑا سکالر ہے اس کا بھی ایک ووٹ ہے اور ایک گدہ ہاکنے والے آدمی کا بھی ایک ووٹ ہے ایمان سے بتائیں کیا یہ انصاف ہے یہ مغرب کی جمہوریت ہے کہ کھوتا فکر آدمی بھی وہی ووٹ بے گا اور ایسا قوم جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسا ذہن لکھتا ہے اس کا بھی ایک ووٹ ہے ہے کوئی ایک کرمندیر اسلام کا مزاج کیا ہے نہ امام لوگ چونے لیکن کون چونے ہر بندہ نہیں رائے دے سکتا حضرت علی مرتضی کا یہ خطبہ شیعہ کی متبر کتاب ناجل بلاغہ سے میں پڑھ رہا ہوں حضرت علی مرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم نے فرمایا انہا مشہورہ للمہاجرین والانسار مشورہ دینے کا حق مہاجرین و انسار ان مسلمانوں کو ہے جنہوں نے جان تلی پر رکھ کر اسلام قبول کیا جن کی کوئی ایسی 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 علماء نے فرمایا ہر دور میں مہاجرین و انسار تو نہیں ہوں گی اس میں اشارہ تھا ووٹ لینے کا حق لیڈر بنانے کا حق ان لوگوں کو ہے جو دین میں پختا ہوں جن کی فکر پختا ہو جن کا عمل سال لے ہو اور ان کی فکر بتا رہی ہو کہ وہ امت کی خیرخواہی کا فیصلہ کر رہے ہیں اپنی ذات کو نہیں لائیں گے امت کی بے طریقہ سوچیں گے ایسے لوگ جب حضرت امیر معابیہ نے حضرت اہلی کی بیعت نہ کی تو حضرت علی انہوں نے یہ خاطر لکھا آپ نے فرمایا امیر معابیہ تمہیں میری بیعت کرنی چاہیے انما با یعی با یعنی اللہ زین با یعوا با بکرن و امرا میری بیعت انہی لوگوں نے کر لیا جن لوگوں نے بیعت حضرت ابو بکر و امر کی حضرت علی نے گوائی قائم کی اس بات پر کہ ان لوگوں کو حق حاصل ہے لہٰذا ہمارے ہاں نظام تو بن نہیں رہا لیکن میں بنیاد عرض کر رہا ہوں اسلام کے اندر نامینیٹ کوئی بندہ امام اور خلیفہ نہیں ہوتا ایک بات لوگ مقرر کرتے ہیں اور عام لوگ مقرر نہیں کرتے بلکہ اس کے لئے ایک سطحہ رکھنی چاہیے علم کی بھی فکر کی بھی کردار کی بھی اس سطحہ کے لوگ جب بیعت کر لیں حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی چاروں کی بیعت اہل مدینہ نے کی اور مدینہ میں اکثر معاجرین و انصار تھے یا ان کی اولادیں تھی اور وہ دین میں بڑے پختہ لوگ تھے یا وہ انہیں بیعت کر لیں خلافت ثابت ہو گئی امت کی امامت ثابت ہو گئی لہٰذا اس لیے امت کے اندر یہ امت کو اختیار دیا گیا کہ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں پوری دنیا میں اب ہماری پوری عرب سٹیٹ میں وہاں بادشاہ سعودی عرب ہو عراق ہو شام ہو اردن ہو اب شام میں لاکھوں انسان قتل ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ بشار اللہ صدق نے حکومت بچانا چاہتا ہے اور وہ انوار السعداد کا بیٹا ہے میرا باپ بادشاہ تھا لہذا بادشاہی میرا حق ہے اب اپنی اس حق کے بادشاہی کے لیے وہ ہزاروں انسانوں کو موت کا لکمہ بنا رہا ہے موسیقی موسیقی